اسلام علیکم دوستو اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان کے پاس سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اب آخری موقع ہے سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کو باقی تمام لیک میچ میں فتح حاصل کرنا ہوگی پاکستانی ٹیم اپنا اگلا میچ بروز اتوار تیش جون کو ساؤتھ ٹکر کے خلاف کھلے گے پاکستان اور ساؤت افریقہ اس وقت ایک زخمی پرندوں کی طرح ہیں زخمی شہروں کی طرح جو اتوار کو تیش جون کو ایک دوسری پر جھپٹیں گے اور بہت مزا آدھ گا یہ مقابلہ بہت سخت ہوگا کہتے ہیں کہ آپ کو گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دو دیوانے ایک پاکستان اور دوسری ساؤت افریقہ دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں دونوں کے پوائنٹ سیم ہیں دونوں ٹیموں کے تین تین پوائنٹ ہیں دیکھیں گے کون سے ٹیم تین تھیں ساتھ اور کے پانچ کی طرف جائی یہ مقابلہ بہت سخت ہوگا افریقہ کو انڈری ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی تھا افریقہ ہے جس سے پاکستان شریز ہارا تھا اب اس کے حالات پاکستان جیسی ہی ہیں اس کی بھی تین پوائنٹ ہیں انہوں نے بھی ایک میٹ جیتا ہے اور ایک میٹ رہا ہوا ہے ذراعی کے مطابق پاکستانی ٹیم میں تین بڑی تبدیلیوں کے چانس ہیں مسلسل مائیوز کی کارکردگی دکھانے والے آول آنڈر سے ملی کو ڈراب کر دیا جائے گا کپتان سرفراج احمد کے ساتھ جھگڑے کے بعد اماد وشیم کو بھی ڈراب کر دیا جائے گا حسن علی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے ان کی جگہ پہ محمد حسنین کو موقع دیا جائے گا آسف علی اور ہارسوین کی سمولی تھی کی نہیں ہے پاکستانی ٹیم اب تک ورلڈ کر میں پانچ میچ کھیلے ہیں تین میں سکیسٹ ہوئی ہیں بھارت اسٹیلی اور ویسٹر ڈیچ سے اور انگلیٹ کے خلاف فتح حاصل ہوئی ہے اور سیلنگ کے ساتھ پاکستان کا میٹ را ہو گئے اب پاکستان کو سمی فائنل پہنچنے کے لیے اگلے تمام میچ جتنا بہت رہنگی ہیں کسی ایس میچ میں بھی سکیسٹ کے بعد پاکستانی ٹیم سمی فائنل کی دور سے پہر ہو جائے گی تبدیلی کا چانس موسم اور پیس کو دیکھے بھی کیا جازت جا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو فیلی میں سسکرائب کریں تاکہ ہماری نیسٹ ویڈیو آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں اللہ حافظ